زاکر نہیں پڑتا نہ پڑ سکتا ہے شامِ غریبان بھوستا ہے چلے ہوئے خیموں کا شامِ غریبان آدم ہے لٹی ہوئی چادوں کا شامِ غریبان غم ہے سکینہ دے زخمیں کانوں کا شامِ غریبان درد ہے امامِ سجاد کی خیرت کا آوازیں بلند ہو گئیں اسی وقت کے یہ شاید امامِ سجاد علیہ السلام نے فرمایا تھا ہمارے خام میون ہویا کر جیسے شامِ غریبان بھوستا ہے کہ ہمیں کہ نسل ختم ہو جائے کروڑو سلام علی کی شیر تر بیٹی بھرکتا ہے اللہ تمہیں سلامت رکھے یہ فکرہ پڑھنے کیلئے میں سید ہوں میں بھمت کا ٹھیکہ رون میں پڑھ جائے حمید ابن مسلم کہتا ہے خینے چل رہے تھے میں نے دیکھا کوئی پردہ دار ہے جو چلتے ہوئے خینوں کے قریب جاتی ہے پھر واپس آتی ہے پھر جاتی ہے پھر واپس آتی ہے یہ کہتا ہے میں نے سوچا فی بھی کیوں کوئی قیمتی چیز اندر رہ گئی ہوگی سیزاتوں میں رکھتے ہیں کہ پڑھتا ہے بجوانت والوں حمید بن مسلم کہتا ہے آخر میں نے وہ منظر دیکھا جو میں نے کربلا میں کبھی نہیں دیکھا تھا روح زمین پہ کبھی نہیں دیکھا تھا بس ایک پردہ دار چلتے خیموں میں گئی واپس آئی تو ایک جوان کو پشت پہ اٹھا کے آئی اور فراد کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی حسین اکبر اٹھانا آسان ہے جلتے ہوئے خیموں سے میں تیرے بیٹے کو بچا کے لائی غریبوں کا پرسہ ہے غریبوں کا ماتم ہے علی کی بیٹیوں کا ماتم ہے علی کی بیٹیوں کا پرسہ ہے کبھی نہ روگو اپنے غموں میں شام غریبہ ہے میں سے یہ زیادہ دعا دے رہا ہوں جتنی پردہ دار میری مائیں بہنیں پردے میں ہیں مولا قائنات ان کی مرادیں پوری فرمائے ان کے پردے محفوظ رہیں جتنے جوان ہو ماں باپ کو نصیب ہو ایسے جوان ستاون برس کی زینب تیئیس سال کے فتیجے کو پوشت پہ اٹھا کے باہر آئی حسین اکبر اٹھانا آسان گواہ رہنا میں تری نسل بچا کیا تُو نے فکرہ سمجھا نہیں میں نے پڑھا کیا ادھر بیوی زینب نے امام سنجاد کو پوشت پہ اٹھایا ادھر دونوں کاز خازی کی لاش پھلا تھا آواز مولا کاش مجھے اجازت مل جاتی مولا علی کی صدار بیٹیاں جنگلوں میں رول گئی بس دو چار فکریں سنو رونے والو تمہارا آنا علی کی بیٹیاں قبول کریں تم غریبوں کے درد میں شریک ہونے آئے ہو سارے دن کا تھکا ہوا مجمع لیکن یہ تمہارے اندر کا درد ہے جس نے تمہیں کہا کہ نہیں ہم نے علی کی بیٹیوں کا پروزہ دینا ہے امام حسین تمہارے گھروں کو آباد رکھے خیمیں جل گئے بس میں نہیں پڑھتا چادرے کیسے اتری میرا قلیجہ نہیں میں بھی سیزادہ ہوں بس چادرے ہوتا ہے خیمیں جل جل ایک فکرہ پڑھتا ہوں خیمیں جل جل چادرے لوٹو علی کی بیٹی نے بچوں کو جمع کیا جلے ہوئے خیموں کے پر قریب پیاسے بچوں کو علی کی بیٹی نے بٹھائے جب جیسے جیسے رات ہوتی نہیں علی کی بیٹی نے بابا سے کہا تھا بابا پریشان نہ ہو جاؤں جہاں تیرے بیٹے سو جائیں گے میں گھڑی ہو جاؤں جاؤں میں بسم اللہ کرا عزتدار علی کی بیٹی ہے عزتدار رو کے کہتے ہیں اماں فیضہ یتیم تھک تھے یتیم پیاسے رات مشکل اماں کوئی چارہ کروں یتیم تھے میں سو جاؤں میں بسم اللہ کرا بیٹی فیضہ رو کے کہتے ہیں اے بی بی یہ تو عباس کے لہجے کیا دی اماں ارمان یہی ہے تو نے کبھی مجھے اونچا بولتے دیکھا تھا میرا لہجہ بابا علی کا لہجہ بھائی عباس کا لہجہ ایک ہے اگر تو اجازت دے تو آج میں پہرہ دیتی ہوں دعا کیا کر اس گھر کو آگ نہ لگے جہاں پچھانے والا کوئی نہ ہو دعا کیا کر اس گھر کو لوٹ روح کوئی نہ ہے جہاں بچانے والا کوئی نہ ہو علی کی ذات دار بیٹی نے یتیموں کو جمع کیا جمع کر کے جلی ہوئی خیمے کی چوب اٹھائی اللہ پتہ نہیں آسمان کر کیوں نہ پڑا پتہ نہیں قائنات میں قیامت کیوں نہ آئی جب بغیر چادر کے کربلا کے جنگل میں علی کی بیٹی نے کہا الحافظو والحفیظ پھر کہا الحافظو والحفیظ پھر کہا سو جاؤ تھکے ہوئے یتیموں تمہارا سلانے والا فراد کے کنارے سو گیا ہے جب پانچمیں مرتبہ کہا الحافظو والحفیظ ٹی پی کے قدموں پہ دو محسوم ہاتھ آئے چھوکے دیکھا تو جناب فضل حضرت عباس کا بیٹھ اماں اونچی آواز میں پہرہ نہ دے وہ دیکھ میرے بابا کی لاش تڑکتی ہے یہاں تک آواز آ رہی ہے مولا کاش مجھے اجازت مل گئی ہوتی آج تیری بہن بغیر چادر کے پہرہ نہ دے رہی ہوتا بس تمہارے اندر کا درد ہے ورنہ اس وقت رونا بہت مشکل ہوتا ہے چونکہ شام غریبہ میں تھک جاتا ہے مومن سارا دن ماتا آپ پسہ پوری رات آپ جاگے ہیں پھر پورا دن جنوسوں میں رہے ہیں بی بی نے پہرہ شد وہ علی جو سارا دن سارا دن نہیں دڑکا تھا وہ بیٹی کی آواز پہ دڑکا تھے علی بادشاہ نے نجب چھوڑ� چھوڑ ہاں نجب چھوڑ چھوڑ سات قبریں ہیں آدم اور نوح یا علی سارا دن ظلم ہوتے رہے ہیں پھر نجا پھلے چھوڑا یا علی یہ اب کیا قیامت آگئی آوازی دن کو جو ظلم ہوئے ہیں میرے بیٹوں پہ تھے اب مسائب میری زینب آلیہ پہ رات کا حلقہ دھیرا جلے ہوئے خیمیں کربلا کا جنگل اچانک علی کی بیٹی نے دیکھا کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے مجھے منبر کی قسام آوازی ہے مفضہ میرے قریب آ میں نے یہ تین مشکل سے سلائے ہیں جائش گھوڑے سوار سے کہا اگر لوٹنے آ رہا ہے تو ہمارے پاس رہا کچھ نہیں واپس سلا جائے بی بی فضہ آ گئے وڑی چار خدموں پہ کھڑے ہوگی کہ سوار رکھ جا میں زہرہ کی گنیز ہو صبح سے ہمیں لوٹا جا رہا ہے اب ہمارے پاس رہا کچھ نہیں سوار دو قدم آگے بڑھا بی بی پھر پیچھے آئی آواز علی کی بیٹی میرے کہنے سے نہیں رکھتا چلال آیا علی کی بیٹی کو انا یہ چوب پکڑ میں خود رکھنے جاتی ہوں آز دین کا پردہ بنایا چادر تو تھی نہیں نا رو کہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس نیت پہ آ رہا ہے تو جانتا ہے میں اب آز کی بہن ہوں جملہ نہیں تھا کربلا میں زلزلہ تھا مجھے اب آز کے علم کی قسم سوار میں ماتم کر کے کہا جено ہے پھر بتا کس کی بہن ہے آواز atenção ہے میں ابازن کی بہن ہوں آواز ع哥 اور کس کی بہن ہے حسن امیر کی بہن ہو آواز اے میں حسین قریب کی بہن ہوں آواز اے بی بی ایک بار بتا پیٹی کس کی ہے آواز اے میں علی آبادشاہ کی بیٹی ہو آواز اے زینب مجھے پہچان میں تیرا بابا علی ہوں تیرا پہرہ سنکے میں نجب چھوڑ کے آیا ہوں تُو چودہ سو سال بعد رو رہا ہے ترب کے بیوی پیچھے آئی روک کے دیے بیویوں کسی کے پاس کوئی چلی ہوئی چادر ہو میرا بابا ملنے آیا ہے میں میں ہوں جس نے کبھی باب سے بسم صاحب یا حسین یا حسین یا حسین دو جملے باس ہو گیا پرسا دو جملے باس اربان دو جملے جیسے ہی بیویوں کو پتا چلا شہنشاہ آیا ہے ہاں اجڑی ہوئی بیویاں تھی تڑپ کے اٹھے کوئی رکاب چھوڑتی کوئی پاؤں چھوڑتی کوئی ہاتھ چھوڑتی جانتے ہو علی کیا کہہ رہے تھے تیرے اکبر کارمان کسی سے کہتے ہیں تیرے کاسم کارمان تیرے آونا محمد کا دکھ ہر بیوی ملی اب پتہ نہیں کتنا ماتم کروگے ہر بیوی ملی دور کھڑے ہوگے چپ کر کے دیکھتی رہی چار سال کی سکینہ چیخ نکل گئی علی شہنشاہ کی بیٹا سکینہ میرے قریب آئے نا جی دادا آوازی آپ نے کیوں نہیں میرا استقبال کیا آپ نے کیوں نہیں مجھ سے ملنے آپ کیوں نہیں آئی آوازی بابا پتہ چل گیا میری پھپی زینب امیر باب کی بیٹی ہے میں غریب باب کی بیٹی ہوں آوازی سکینہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے دادا آج جب میرا بابا قتل ہو رہا تھا میں ہاتھ جور کے منتے کر رہی تھی ناواز میرا پیاسا بابا ہے ناواز میرا غریب بابا ہے دادا اس وقت آپ نہیں آئے دادا اپنی بیٹی نے ایک آواز دی آپ نے جب چھوڑ کے آئے پتہ نہیں کتنا ماتم کروگے مجھے نہیں معلوم مجھے غازی کی قسم آوازی سکینہ بیٹا میرے قریب مجھے غازی کی قسم ہے علی شہن شاہ نے چار سال کی حسین کی جتیم بیٹی کو اٹھایا میں نے پڑھ دیا فکرہ میں بیٹی کو اٹھایا سر پہ بوشا دیا آوازی سکینہ میری گھردن دیکھ آواز اے دادا سر پہ ضربت لگی تھی کس کو یہ گھردن پہ ضربیں کیسی ہے آواز اے بیٹا تیرا بابا اکیلا نہیں تھا جب ظالم خندر مارتا تھا کبھی زہرہ ہاتھ رکھتی تھی کبھی میں گھردن نختا تھا کبھی محمد گھردن نختے تھے ہم کہتے رہے نامار یہ حسین ہے نامار یہ زینب کا اصلہ نامار نامار الویدار الویدار یا حسین الویدار یا مسلوم الویدار یا حسین الویدار یا مسلوم ہرے مولا مولا ہمارا پرسا مولا قبول کر لینا ہم غریبوں کا مہتم مولا در اکبر کا ارمان مولا در کاسم کا ارمان مولا در غازی کا پرسا مولا دری بیٹی کے ادھر لے گھرم مولا دری بہنوں کا درد ہے مولا ہمارا ماتم قبول کر لینا بادشاہ ہمارا سلام رہے تو اگلے برس پھر یہ غم ہے اور ہم ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے موسیقی 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 موسیقی